نمشکر دوستو آپ سب کیسے ہو عوید کروں گی آپ سب بہت خوش ہوں گے مزت ہوں گے اور ہم بھی ٹھیک ہیں اگر میرا ویڈیو اچھا لگا ہو لائک کریں سسکرائب کریں کومنٹ کریں شیئر کریں آج پھر ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں آج کا ٹاپک ہے کہ پیسہ کمانا کیوں ضروری ہے پیسہ لائف میں ضروری ہی کیوں ہے ارے پیسے کے بینہ تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے بھائی اگر زندگی میں آپ کو ترقی چاہیے کچھ بھی چاہیے تو پیسے کا ہونا تو بہت ضروری ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیسہ تو ہاتھ کی میل ہے تو ہاتھ کی میل تو نہیں ہے بھائی کیونکہ میل تو چلی گئی پر پیسے کی تو ضرورت اس انسان کو پوچھو جس کی بچارے کی بہن کی شادی نہ ہو پائی جس نے اپنے پیتا جی کو روتے ہوئے دیکھا کہ اپنی بہن کی شادی نہ کر پانے پہ جس جس گھر کی چھت 24 آر رننگ وارٹر ہو رہا ہے اسے پوچھے برسات کے دنوں میں ہمیشہ ڈر رہتا ہے کہ چھت نہ گر جائے اس انسان کو پوچھو جو انسان ہسپتال میں تڑپ رہا ہے ایک اچھے علاج کے لیے اور اس انسان سے پوچھو جس بچارے کی قابلیت ہوتے ہوئے بھی پڑا ہی چھوٹ گئی ہے پیسے نہ دینے کے کارن اس انسان کو پوچھو جو بچارہ روز رات کو پانی پی کے سوتا ہے اور اپنے پریوار کا خرچہ چلاتا ہے پیسے نہ ہونے کے کارن وہ پانی بھی کے آسمان کے تاروں کو گنتے ہی سو جاتا ہے اس لیے ہمارے جیون میں پیسے کا تو بہت بہت امپورٹنس ہے یہ تو کوئی کہہ نہیں سکتا کہ پیسہ کیوں ہے پیسہ اتنا لوگ کہتے ہیں نا ہاں جی پیسہ اتنا کماؤ کہ جتنا گھر چل جائے ارے گھر تو چل جائے لیکن جو اور آنے والی زندگی کی سمجھیں ہیں وہ بتاؤں وہ کیسے پوری کرنی ہے ایک روٹی کپڑا مکان ہی زندگی کی ضرورت نہیں ہے آج کے زمانے میں تو بینہ پیسے کے تو کوئی رشتے دار بھی نہیں پوچھتا اگر آپ کے آپ کا جو سکیٹرس ہے نا آپ کی جو قابلیت ہے آپ نے پیسہ کیسے کمائے اب وہ بھی نہیں رہی ہے کیونکہ یہ کلیوگ ہے ستیوگ تو ہے نہیں پیسے کے اوپر کوئی سلپ نہیں لگی ہے کہ یہ بھائیہ یہ ایسے کمائے جب ہم کسی ہوسپٹل میں جاتے ہیں یا کسی ایڈوکیشن سینٹر میں جاتے ہیں کوچنگ سینٹر میں جاتے ہیں انجینری کالج جاتے ہیں میڈیکل کالج جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میڈم اچھا آپ ایسا کیجئے آپ پیسے جمع کروا دیجئے ہم کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم اگر ان کو یہ کہیں کہ نہیں ہم بہت شریف ہیں ہم نے بڑی ایمانداری سے پیسہ کمائے ہم نے دن رات سچ بولا کبھی جھوٹ نہیں بولا کبھی کسی کو ہرٹ نہیں کیا بہت محنت کے ساتھ کمائے تو وہ کہیں کہ میڈم ٹھیک ہے یہ ڈائیلوگز اچھے ہیں بٹ آپ پیسے جمع کروا دیجئے ہم ان کو کہیں گے کہ کم کر دیں نہیں میڈم اتنی ہی فیز ہے تو اس لئے میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ غلط طریقے سے پیسہ کمائے لیکن پیسے کی پیسے نہ پیسہ ہونا بہت ضروری ہے پیسہ نہ ہونے کا درد وہ انسان سمجھتا ہے جس نے پیسے کی درد کو محسوس کیا کہنے کے لئے تو پانسو ہزار پیہ کچھ نہیں ہوتا لیکن جس انسان کے پاس جس انسان نے دو دن سے کھانا نہ کھایا اس کو پوچھو کہ پانسو پیہ کی قیمت بھائی کیا ہوتی ہے اور آج کے زمانے میں تو آپ کا سٹیٹس آپ کے پیسے سے ہی لگایا جائے گا اگر آپ کے پاس اچھی گاڑی ہے اچھا گھر ہے اچھی جلری ہے اچھے کپڑے ہیں تو گریب رشتے دار ہے نا تو آپ اس کو کبھی نہیں بولا ہوگے کیونکہ آپ کو لگے گا گریب آئے گا پتہ نہیں کیا کیا کھا جائے گا اس کو دینا بھی پڑے گا یہ بھی کرنا پڑے گا کیا ضرورت ہے کیا رہنا تو ممی ان کو کیا کہنا ہے کہ جلدی جلدی شادی ہو گئی یا گھرہ پرویش ہو گئی یا کوئی بھی آپ کے گھر میں فنکشن ہے تو جلدی آدھی ہو گئی کیا ضرورت ہے ان کو بولانگی کیونکہ وہ آپ کو سوٹ نہیں کر رہے وہ آپ کی سگے رشتے دار ہے لیکن آپ ان کو نہیں بولا رہے ہو کیونکہ ان کے پاس اچھے کپڑے نہیں ہیں وہ آپ کے گھر میں وہ ویسا دے ویسا شگن وگن گفٹس نہیں دے پائیں گے اسپینسیو ان کا رہن سہن بہت سادہ ہے ہاں اگر وہی رشتے دار کوئی امیر ہے اور دور سے ہے چاچا کا ماما کا ماما کا مانا کا دور کا ہے تو اس کو آپ فوراں بولا لیں گے کیونکہ وہ رشتے دار اس کی پرسنیلٹی اس کے ایسپینسیو گفٹ اس کی رہن سہن اٹھنا بیٹھنا بہت الگ ہوگا اس میں آپ کو بہت خوش ہوگی تو پھر آپ بتاؤ کہ آپ پیسے کو امپورٹنس دے رہے ہو ہی ہے انسان کو تو نیچرلی آپ پیسے کو امپورٹنس دے رہے ہو بھائی تو اس لئے زندگی جینے کے لیے کبھی جینے کے لیے یہ نہ سوچیں گے بھائی اتنا ہی پیسہ کافی ہے ارے پیسہ جیتنا ہو اتنا کام ہے جیتے جیتے تو چاہیے چاہیے نہ لے کر آئے ہیں نہ لے کر جائیں گے لیکن پیسہ جینے کے لیے پیسہ تو بہت ضرورت ہے گھر کی خواہشیں پوری کرنی جب ہم بچے کو میلے لے کے جاتے ہیں تو ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہے جب ہم ہزمن کے ساتھ سوچتے ہیں کہ لانگ ڈرائب پر جائیں جب ہم سوچتے ہیں کہ اپنے ہزمن کو یا وائف کو کوئی ایسپینسیو گفٹ دیں تو کتنی خوشی ہوتی ہے لیکن یہ چھوٹی چھوٹی خوشی ہیں بھی اگر ہم کوئی سوچتے ہیں کہ ایک چھوٹی ساڑی لے دیں چلو میلے میں جھولا اپنی بیٹی کو جھولتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہمیں خوشی ملتی ہے یا بڑے ماں باپ سے ملائیں یا کوئی گاڑی لے لیں تو بھائی یہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں بھی پیسے لگتے ہیں اب پیسے ہوں گے تب ہی تو آپ کروگے پیسے ہوں گے تب ہی تو کروگے اور پیسہ آپ سوچو گے اگر آپ کی فیلوری دس ہزار ہے ہاں جی ٹھیک ہے روٹی بھی چل رہی ہے گھر کے سارے خرچے چل رہے ہیں لیکن بھائیہ اس میں سیونگ کتنی ہو رہی ہے یہ بتاؤ نا سیونگ کتنی ہو رہی ہے آپ جیسی آپ کی صحت ہے کیا چھے پیسے لگنے کے لیے یہ میں سوچیں گے بھائیہ اتنا ہی پیسہ کافی ہے پیسہ جیتنا ہو اتنا کام ہے جیتے جی تو چاہیے چاہیے نہ لے کر آئے ہیں نہ لے کر جائیں گے لیکن پیسہ جینے کے لیے پیسہ تو بہت ضرورت ہے گھر کی خواہشیں پوری کرنی جب ہم بچے کو میلے لے کے جاتے ہیں تو ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہے جب ہم ہم ہزبن کے ساتھ سوچتے ہیں کہ لانگ ڈرائب پر جائیں جب ہم سوچتے ہیں کہ اپنے ہزبن کو یا وائف کو کوئی expensive gift دیں تو کتنی خوشی ہوتی ہے لیکن یہ چھوٹی چھوٹی خوشی ہیں بھی اگر ہم کوئی سوچتے کہ ایک چھوٹی ساڑی لے دیں چلو میلے میں جھولا اپنی بیٹی کو جھولتے ہوئے دیکھتے تو ہمیں خوشی ملتی ہے یا بڑے ماں باپ سے ملائیں یا کوئی گاڑی لے لیں تو بھائی یہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں بھی پیسے لگتے ہیں اب پیسے ہوں گے تب ہی تو آپ کروگے پیسے ہوں گے تب ہی تو کروگے اور پیسہ آپ سوچو گے اگر آپ کی سیلری دستز آرہ ہے ہاں جی ٹھیک ہے روٹی بھی چل رہی ہے گھر کے سارے خرچے چل رہے ہیں لیکن بھائیہ اس میں سیونگ کتنی ہو رہی ہے یہ بتاؤ نا سیونگ کتنی ہو رہی ہے آج جیسی آپ کی صحت ہے کیا چھے مینے آپ کی صحت ہے بیسی چھے مینے کے بعد رہے گی بلکل نہیں بھائی اس لیے آپ کو پیسے تو چاہیے کچھ سیونگ بھی تو چاہیے کون کرے دیکھو اچھا وقت تو بتا کے آتا ہے بورا وقت کوئی بتا کے تو نہیں نہ آتا اس لیے پیسے جتنے ہوں اتنے کم ہے پیسے رکھے ہوں گے تو آپ خرچ سکو گے پیسے یہ کہتے ہیں پیسوں سے پیار نہیں خریدا جاتا بلکل صحیح ہے پیسوں سے محبت نہیں خریدی جاتی لیکن محبت کو مجبور ضرور کیا جا سکتا ہے پیسوں سے اگر آپ کا گھر اچھا ہے گاڑی ہے ایشو اور آرام کی ساری ہیں تو سب ہی جن کو آپ چاہتے ہیں وہ آپ نے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے آپ کی رہ میں وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ان سے ہمارا شادی ہو جائے رشتہ ہو جائے جو بھی ہو جائے تو پیسے میں اتنی پاور ہے پیسے سے آپ مجبور کر سکتے ہو کسی کو بھی اپنا آنے کے لئے لیکن پیسہ نہ ہو تو جو اپنے بھی ہوتے وہ بھی چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں اس لئے پیسے کا ہماری لائف میں بہت رول ہے کوئی یہ نہ کہے کہ پیسہ ہاتھ کی میل ہے لے کے کیا ہے لے کے کیا گے ایک انسان کی پروبلمز تو پیسے سے ختم ہو جاتی ہیں بھائی اچھی ایجوکیشن لینی ہے تو پیسہ چاہیے اچھا گھر لینا ہے تو پیسہ چاہیے اچھی گاڑی لینی ہے تو پیسہ چاہیے اچھی لڑکی سے شادی کرنی ہے تو پیسہ چاہیے اچھا بیماری سے علاج کروانا ہے تو پیسہ چاہیے ورنہ پرائیویٹ میں تو آپ کو پتہ ہے کہ کتنی اچھی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے ڈاکٹرز آ رہے ہیں نرس آ رہے ہیں کھانا بھی مل رہے ہیں آپ مطلب کہ جتنا گھر ڈالو اتنا میٹھ ہے اور گورنمنٹ میں تو ڈاکٹر تو صوبہ نہیں دکھائی دیتے ہیں تو شام کو جب رات کو کہاں دکھیں گے نرس کو بلانا بھی گورنمنٹ ہوسپیٹل میں ایک ہمالیا چڑھنے کی چنوتی ہے مطلب کہ آپ نے جیسے ایوریس چڑھنا ہے نا تو سمجھو ہوسپیٹل میں ویسے ہی نرس کو بلانے والی بات ہے سرکاری ہوسپیٹل کی بات کریں تو آپ سو سکتے ہو ایڈوکیشن چاہیے گورنمنٹ سکول میں تو بچے کو چھے می میں بھی ایسے انگریزی میں لکھنا بہت مشکل سے آتا ہے اور پرائیوٹ سکول میں دیکھو کہ الکی جی یوکی جی کے بچے پٹر پٹر انگریزی بول رہے ہوتے ہیں تو آپ خود سو سکتے ہو کہ پیسہ پیسہ جیسے رنگ جہاں آپ اس کو فینکو وہیں پہ رنگت ہے پیسے کے بینہ تو زندگی ناممکن ہے ہاں یہ ہے کہ پیسہ ایک ڈیزل کی طرح ہے پیسہ ایک ڈیزل کی طرح ہے بھائی فلیم ہوتی ہے آگ ہوتی ہے بس اس کو اپنے سر پر مت چڑنے دو مطلب کہ سر پر مت چڑنے آپ کے پاس جو بھی پیسہ وہ آپ کے لئے آپ کی سفداؤں کے لئے دوسروں کو آپ ایگو مت دکھو آپ نے اپنے گھر بنایا اچھا تو ویلن گوڈ گاڑی ہے ویلن گوڈ آپ کے بچے ویلن گوڈ لیکن آپ دوسروں کو اپنا ایگو اپنا پر بہت مت دکھو وہ دماغ خراب کر دیتا ہے اس لئے پیسہ جو ہے ڈیزل کی طرح ہے اسے اپنے میں مت فینکیے بٹ ٹھیک ہے گاڑی میں ڈالیے اور لائف اپنی انجوائی کیجئے تو آپ کو پیسے کی امپورٹنس تب پتہ چلتی ہے جب آپ مجبور ہوتے اور رشتے داروں کا بھی رشتے داروں کا اصلی چہرہ بھائی اُس دن دکھتا ہے چاہے بھائی ہو یا بہن ہو یا کوئی بھی ہو ماں باب بھی کیا ہو اور دیکھو چی پیسے کا تو تب پتہ لگتا ہے جب آپ مجبوری میں ہوتے ہو اگر آپ نے کسی سے اگر دس ہزار بھی مانگا ہے اپنے بھائی سے بھی مانگا ہے مانو کہ وہ بہت امیر ہے آپ دے بھی دیں گے ایسا نہیں آپ کا وقت اتنا ہی برا تھوڑی چلتا رہے گا لیکن آپ نے دس ہزار بھی مانگا ہے اس نے بیس ہزار سوال پوچھنے ہیں اس نے بیس ہزار سوال پوچھنے ہیں اس نے سوچنا ہے من میں کہ آج اونٹ پہڑ کے نیچے آیا ہے آج اس کی مجبوری ہے اچھے سے اس کو ایک تو بچارہ انسان ویسے دوکھی ہے دس ہزار کے لیے دوسرا اس کو تھوڑا منٹلی بھی نچوٹ لیتے ہیں کچھ ٹورچر کر لیتے ہیں بیس ہزار سوال پوچھنے ہیں اور اس کے بعد دینے بھی نہیں ہیں اور پانچ ہزار لوگوں کو سنانے ہیں جو آگے پیچھے فون کر کے ہاں بھائی وہ آیا تھا پیسے دس ہزار بھی مانگ رہا تھا دس ہزار اور بھائی تم نے دیے دس ہزار اس لیے کہتے ہیں پیسے کو جتنا جتنا ہو اتنا کم ہے اور جتنی ضرورتیں اتنا کھرچو میکسیمم تو میکسیمم آپ سیف کیجئے جو میری طرح میڈیا کلاس ہیں جو میری طرح گریب ہے ہر سمسیہ کا حل پیسہ ہے بھائی ہر سمسیہ زندگی میں دنیا میں کوئی بھی سمسیہ کوئی بھی پرابلم آپ کو ادھر سے ادھر جانے دیش ایجوکیشن کچھ بھی گھر گاڑی ورلڈ ٹور اچھی لڑکی اپنا ہیلتھ کا چیک کروانے اپنی ہیلتھ کے لیے آپ کو کہیں جانے کچھ بھی کرنا تو ہر سمسیہ کا حل پیسہ ہر سمسیہ کا حل پیسہ پیسہ نہ ہو تو وہی وہ بوری حالت ہوتی ہے کہ بھگوان کبھی کسی کو بورا وقت نہ دکھائے کہ پیسے کی کیا قیمت ہوتی ہے انسان سوچتا ہے کہ کاش اس وقت میں نے کٹھے کیے ہوتے کچھ میوٹل فانڈ یا آگے پیچھے کچھ انویسٹ کیے ہوتے جو آج میرے کام آتے تو پیسہ نہ ہو تو بھائی بوری بوری حالت ہے اس لئے پیسے کو میکسیمم سیف کیجئے اور کچھ نہ کچھ کرتے رہیے فری کبھی مت پیٹھئے کیونکہ خالی دماغ شیطان کا تو نہ باپ بڑا نہ بھائیہ ماما دادا بہین بھائی کوئی فائدہ نہیں پیسہ وہی جو آپ خود کماز اپنے پیسے کی تو مزہ کچھ اور ہوتا ہے جہاں چاہو وہاں خرچ جو چاہو وہ لو جو لینا چاہتے ہو کسی کو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں کسی کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے اس لئے امید کروں گے آپ کو میرا ٹوپک اچھا لگا ہو ہستے رہو مسکراتے رہو مس رہو اور ایکسرسائز ڈیلی کرو میڈیٹیشن کرو یوگا کرو خوب سارا پانی سب جیئے فل کھو اسی کے ساتھ آپ سے لیتے ہیں ویدہ کل پھر ملیں گے ایک نئے ٹوپک کے ساتھ بیدہ دوستو بیدہ 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 بیدہ